موسیقی ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسن عاصف ناظرین میں اکثر ایک شیر دوراتا رہتا ہوں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یقینا کچھ ایسی پرسنالٹیز کچھ ایسی شخصیتیں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پہچنوایا یعنی وہ محنت لگن اور حوصلہ جو ان میں تھا انہوں نے کچھ کر دکھانے کا جو حوصلہ تھا اپنے آپ میں وہ زمانے کو دکھایا جن سے آج لوگ انسپائرڈ ہوتے ہیں اور کچھ کرنے کی چاہا یعنی کچھ کرنے کی ایک جو عارضو تھی یا ہم یوں کہ تمنا تھی اس کو کر دکھاتے ہیں یعنی آج ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی مشہور ہستی سے جنہوں نے حقیقت میں جس فیلڈ میں بھی رہے اس میں کمال حاصل کیا ڈاکٹر نسیم زیدی صاحب آپ ریٹائرڈ آئی ایس اور فارمر چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر صاحب سلام علیکم شکریہ حراب ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے دیکھا جائے جو آپ نے خدمتیں کی ہیں اور جس پوسٹ پہ بھی آپ رہے اس میں کمال کا تجربہ رہا آپ کو اور جس طریقے سے لوگوں کو آپ نے ہمیشہ یہ بتانے کی اپنے عہدے کے ذریعے اپنی پوسٹ کے ذریعے یہی بتایا کہ اگر دنیا میں کچھ بھی کرنا ہے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم یوں کہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے یعنی وہی سنٹینس کے نیور گیو اپ کبھی ہار نہیں ماننا چاہیے تو روک صاحب سب سے پہلا میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر یہ موقع دیا اور اس چینل کے ذریعے کمیونٹی اور ان جنرل اور سوسائیٹی کو ایک میسیج دینے کی بات آپ نے رکھی ہے تو ہم بیسیکلی مزفرنگر جانسٹ کے رہنے والے ہیں اور بہت اچھے پرانے قدیمی خاندان کہ ہم لوگ سکسیسر ہیں اور ہمارے والی جو ہیں وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے اس لیے ہم لوگ جگہ جگہ مو کرتے رہے اور اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے رہے مگر کچھ ہم لوگوں کا فارمنگ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے اور جانسٹ تو ایک بہت فیمس بستی ہے جہاں پر بہت پرانے پرانے لوگ رہے ہیں اور آج بھی بہت اچھی بستی ہے راکس صاحب بات آتی ہے ایجوکیشن کی تو ایجوکیشن حاصل کرنے میں آپ کو کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑا یہ ہمیں خاص کر بتائیں دیکھیں جہاں تک ایجوکیشن کے بات ہے تو یہ تو ایک کنٹینویس پروسس ہے جو لائف لانگ پروسس ہے اور ہمیشہ آدمی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن حاصل کرتا رہتا ہے مگر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہم نے اپنی پرائیمری سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کری وہ یو پی بیسک ایجوکیشن بورڈ اور یو پی ہائی سکول بورڈ سے انٹرمیجیٹ بھی کیا اور ہائی سکول بھی کیا اور یہ کہنا چاہیں گے کہ ہمارے وقت میں بھی سکولوں اور کالیجوں کا سیٹ اپ بہت اچھا تھا میں بات کر رہا ہوں 1967 اور 69 کی اور اس دوران ٹیچرز بہت کمیٹیڈ تھے اور اس کی وجہ سے سٹوڈنٹس بھی کمیٹیڈ رہتے تھے بہت محنت کرتے تھے اور ہم نے ہائی سکول اور انٹرمیجیٹ میں بھی فرٹس کلاس اس زمانے میں فرٹس کلاس آنا کافی کم آنا جاتا تھا امین کافی ریڈ تھا تو ہم نے فرٹس کلاس میں کیا تھا اس کے بعد جب ہم نے گریجویشن اپنا داخلہ لیا تو میرٹ کے دی این کالیج میں جو میرٹ انورسٹی کے تحت آتا ہے وہاں پہ داخلہ لیا اور ہم بائیلوجی گروپ میں تھے اور وہاں پہ بھی ہمارا کالیج کے ٹیچرز اور محنت کی وجہ سے وہاں پہ بھی ہمارا بائیلوجی گروپ میں فرس رینک تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے تلاشا کہ کون سا سب سے ایکسائٹنگ سبجیکٹ ہے کون سا برننگ سبجیکٹ ہے اس وقت پر یعنی کہ میں سیونٹی ون کی بات کر رہا ہوں تو ہم نے بائیو کیمسٹری کا سبجیکٹ چنا تھا اور اس لئے پھر ہم نے الگرڈ مسلم انورسٹی میں داخلہ لیا اور مہا پہ بھی ہم نے انورسٹی میں فرس رینک حاصل کیا تھا اس کے بعد پھر ہم آئی ایس میں آ گئے تھے لیکن آئی ایس میں آنے کے بعد بھی ہم نے پڑھائے کا سلسلہ اپنا جاری رکھا تھا اور نائنٹین نائنٹی میں ہم یونائٹیڈ نیشن فیلوشپ پر ہارورڈ انورسٹی گئے تھے اور مہا پہ ہم نے ماسٹر ان پبلک ایڈمیسٹریشن کیا اور مہا پہ ہارورڈ انسٹیوٹ فور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں ہے اس میں میسن فیلو بھی ہم رہے اور پھر جب مہا سے لوٹ کر کے آئے تب پھر ہم نے یہاں سے بزنس فائننس کا ایک کورس کیا تو اس طریقے سے ایکنومکس بزنس فائننس سائنس کی بیکگراؤنڈ یہ سب چیزیں ہم نے حاصل کری ہیں لیکن خاص بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہماری ایڈوکیشن کا جو بیسک سپورٹ تھا وہ ہی سکولرشپس اور فیلوشپس کے بیسس پہ ہم نے اپنی پوری ایڈوکیشن حاصل کری اور اس کی وجہ ایک ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ انفرائی سٹرکچر اچھا ملا تیچرز بہت کمیٹڈ ملے اور ہم نے اپنی پڑھائی کے دوران خود کو بہت ڈیڈیکیٹڈ بہت کمیٹمنٹ کے ساتھ اور بہت ڈسپلن کے ساتھ اور ہم ایڈوکیشن میں جو بھی حاصل کر سکے وہ اپنی محنت کے ساتھ حاصل کر سکے اور خاص طور پر ہم آج کی موجودہ جنریشن کے لئے کہنا چاہیں گے کہ ہمارے ٹائم میں ہم نے پورے ایکیڈیمک سسٹم میں کوئی بائیس یا کوئی پریجیوڈیس یا کوئی فیوریٹیزم نہیں محسوس کیا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے وجہ سے ہم ایکیڈیمک ایکسلینس حاصل کر سکے اور ایڈوکیشن کے ایک مقام تک پہنچ سکے میرا میسیج یہی ہے کہ لوگوں کو بائیس اور پریجیوڈیس کی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے طریقے سے اپنے ہارڈ ورپ سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے روک صاحب بات کیجا آئی ایس کی آپ کے آئی ایس بننے کے بعد سے آپ کو کیا کیا تجربے حاصل ہوئے اور کیا تجربات آپ کے رہے خاص کر یہ بتائیں دیکھئے میں نے جسے بتایا تھا کہ ہم نے اپنی پی ایڈی سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیوٹ سے کری اور جب ہم پی ایڈی کر رہے تھے تو اس وقت میں ہمارا جو سبجیکٹ بائیو کمیسٹی تھا اس میں بڑی ایک طریقے سے یونیورسٹیز اور نیشنل لیبورٹریز میں جوپس کی کمی تھی اور بہار ہم جانا نہیں چاہتے تھے تو اس لئے ہم نے اس وقت یہ کوشش کری کہ کچھ آلٹرنیٹ اپورچنٹیز ملک میں ہی ڈھونڈی جائیں تو ہمارے جو بڑے بھائی ہیں جو شاید اس کے بعد انٹرویو دیں گے تو وہ اس وقت پولیس سرویسز کی تیاری کر رہے تھے اور ہم اکثر ان کے پیپرز اور کریکلم دیکھا کرتے تھے تو ہمیں لگا کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے تو ہم نے تیہ کیا کہ ہم بھی اس اگزام میں بیٹھیں گے چونکہ ہماری سائنس کی دنیا میں تو بہت جوپ لیسنس کی حالت تھی تو ہم نے پھر اگزام آئی ایس کا دیا اور اس میں سکسیسفل ہوئے اور ہم نے نائنٹین سیونٹی سکس میں آئی ایس جوائن کیا لیکن ساتھ ساتھ اس زمانے میں ایک اور اچھی چیز ہوئی تھی یہ میں بات کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹی سکس کی کہ منسٹری آف اگریکلچر نے انڈین کاؤنسیل آف اگریکلچر ریسرچ نے ایک نئی سرویس شروع کری تھی جو کہلاتی تھی اگریکلچر ریسر سرویس تو ہم اس میں بھی جوب کی تلاش میں اگزام میں بیٹھے اس میں بھی ہم سکسیسفل رہے اور پہلی پوزیشن حاصل کری تھی تو اس وقت ہمارے سامنے ایک بڑی بھاری چوئس تھی کہ ہم سائنس میں جائیں یا انڈین ایڈمیسٹریٹیو سرویس میں جائیں تو بہرحال کافی سوچ ویچار کے بعد تہکیا گیا کہ آئی ایس کو جوائن کریں گے تو ہم نے نائنٹین سیونٹی سکس میں آئی ایس جوائن کیا اور اس کا ایک دو سال کا ٹریننگ ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد پھر ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے آئی ایس میں جیسے ہم نے ایس ڈی ایم کی مجسٹریس ہی قریب فروخ آباد میں اور گازی آباد میں اور ڈسٹرک مجسٹریٹ کے طور پر تو آپ جانتے ہیں کہ کافی چیلنجز ہوتے ہیں زلوں میں چاہے وہ لائن آرڈر کے ہوں یا سیکیورٹی کے ہوں یا کومن مین کو ریلیف دینے کی بات ہو یا ان میں ٹرس یا کانفیڈنس جنریٹ کرنے کی بات ہو تو وہ چیلنجز ہم لوگوں نے ہنڈل کیے گازی آباد میں کافی لائن آرڈر کی سیچویشن 1987 میں ہوئی تھی اس کو بھی بہت سکسسفولی ہنڈل کیا اس کے بعد پھر بہت سارے الگ الگ محقوں میں کام کیا ہم نے ڈیولپمنٹ آثورٹیز میں وائس شیئرمن ہم رہے اور پھر ہم نے سرفیس ٹرانسپورٹ یعنی کے ٹرانسپورٹ کمیشنر یوپی میں رہے اس کے بعد رورل دیولپمنٹ اگری کلچر سیکٹر میں رہے اور فائنلی پھر ہم گورنمنٹ آف انڈیا میں آگئے 2003 کے شروع میں اور قریب دس سال ہم نے منسٹری اف سیویل ایوییشن میں کام کیا جہاں پہ پھر ہم فائنلی سیکٹری ٹو گورنمنٹ آف انڈیا کے طور پہ ریٹائر ہوئے تو آئیے اس کا جو پورا ہمارا پروفیشن اور کریئر رہا وہ میں کہوں گا پھر سے میں یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ بہت سموت حیسل فری اور چیلنجز کو ہینڈل کرتے ہوئے کمیٹمنٹ ڈیڈیکیشن انٹیگریٹی اور ہم نے اس کو پورا کیا اور سسٹم میں تو ہم نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا بائیس یا ڈسکرمنیشن ہم نے کبھی حاصل کر سکتے تھے ہائیس پوزیشن انڈین ایڈمیس سیٹیو سرویس ہم نے حاصل کری اور اس بیچ میں پھر ہم اینایٹی نیشن کی ایک سپیشل ایجنسی ہے انٹرنیشن سیوی لیویشن ارگنیزیشن وہاں پہ بھی میں تین ساتھ زیادہ کام کیا کیا کینیڈا پڑتی ہے لیکن وہ صرف پروفیشن ایچیویمنٹ کے پوئنٹ اف بیو سے ہے نا کی اپنے آپ کے سرواییول کے بارے میں سروایول تو آپ کا ہوگا اگر آپ میریٹ پر ہیں آپ ہونیسٹی اور انٹیگریٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کمیٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں سیل فلیس کر رہے ہیں تو کسی بھی جاب میں آپ ایکس سیل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کی آئی ایس ایک ایسی پوسٹ ہے جس میں ریسپونس بیلیٹی زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے عوضہ پھر فائز رہے اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ آپ نے عوضہ پر فائز رہنے کے بعد کیا کبھی ایسا آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے جو آپ کی عبادت ہیں یا پھر مذہبی پروگرام سہیں ان کو اٹین کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی دیکھئے یہ پھر ایک time management کا سوال ہے آپ کتنے سے کتنے بزی پروفیشن میں آپ کام کر رہے ہوں لیکن اگر آپ کا proper time management ہے تو آپ جو بھی religious practices ہیں یا religious programs ہیں ان کو attend کرنے میں یا ان کو discharge کرنے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے after all نماز کو عدا ہمارے ملک میں آپ جس بھی profession میں آپ آپ کو اپنی religious practices کو observe کرنے کے لیے اور religious programs میں participate کرنے کے لیے کوئی restriction نہیں ہے اور ہمارے لیے تو بہت ہی we are very fortunate کہ ہمارے ملک میں اس کی پوری freedom ہے اور یہ depend کرتا ہے انسان کے commitment پر انسان کے فیتھ پر ہمیشہ ان چیزوں کے لیے time نکالا جا سکتا ہے اور ڈاک صاحب ایک آئیس officer اپنے دیش کی خدمت کیسے کرتا ہے ہم چاہیں کہ اس جذبے کو خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھئے ہمارے ملک میں دو سسٹم ہیں ایک تو ہے political executive system جس میں government ministers وغیرہ کام کرتے ہیں دوسرا ایک ہمارا continuous administrative system ہے جس کے تہت independence کے وقت indian civil service جو british time کی تھی جب ہمارا independence ہوا تو اس وقت وہ ائیس کو آئییس میں convert کیا گیا تھا تو آئییس جو ہے یہ ایک bureaucracy کا ایک part ہے اور ملک کو continuity دیتا ہے ملک کو anonymous service دیتا ہے یعنی کہ IS کے members ہوتے ہیں they are not supposed to earn publicity they are supposed to work very anonymously but provide a continuity تو اس کے تہت IS میں ظاہر بات ہے کہ جو لوگ IS کو join کرتے ہیں ان کی دو سال کی training وغیرہ کرائے جاتا ہے اور بیسی کلی IS کے تہت جو شروعاتی مقام ہیں آپ کے جیسے SDM DM یا departments میں کام کرنا وہ آپ کی بیسی کلی ایک training ہے لیکن final جو position IS کی ہونی چاہیے اور ہوتی ہے وہ secretary to the government of india ہوتی جس کے تہت آپ بیٹ گریبانسی کا ڈریسل اور جو فیصلے IS کے تہت لیے جاتے ہیں ان سے کافی بڑی population کے اوپر اچھا اثر ڈالنے کے لیے کیا جاتا ہے میں کسی اور بھی service کے بارے میں نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ سبھی services کا as a part of the bureaucracy رول ہے بٹ IS چونکہ پنیکل administration پر مقام حاصل ہوتا ہے دوسری services کو ملتا ہے تو چاہے دوسری services کے لوگ secretary level پر آئیں یا IS کے لوگ secretary level پر آئیں ان کے لیے یہ بڑی بھاری opportunity ہے کہ وہ government کی overall direction کے تحت ایسی public policies کو formulate کریں جن کا اثر common man کے اوپر پڑے جس کا اثر larger population کے اوپر پڑے جس کے وے سے society کا social upliftment ہو جس کے وے سے society کا economic development ہو جو غریب لوگ ہیں وہ غریبی کی لائن سے اوپر اٹھ کر آئیں ان چیزوں کو کرنے میں IS کے تحت بہت سارے department میں کام کرنے کا موقع ملتا یعنی کہ جیسے آپ rural development میں کام کر رہے ہیں agriculture میں کام کر رہے ہیں health میں کام کر رہے ہیں urban planning میں کام کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ opportunities ہیں اس service کے تحت اور basically public policy formulation اس کا implementation اس کے implementation میں کیا دیش کی خدمت میں جاتا ہے دیش کی society کے لیے جاتا ہے دیش کی community کے لیے جاتا ہے حقیقت میں ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سالے challenges accept کی اور جو بات ہے اور جو دیکھا جاتا ہے جو اس challenges accept کرتا ہے وہ دنیا میں آگے بڑھتا ہے اور جتنے خوبصورت ماشاءاللہ آپ ہیں اتنی خوبصورت آپ کی personality آپ کا وقت تو بھی ہے روک صاحب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ جس عوضے پر فائز ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس عوضے سے related کیا importance ہے کیا values ہے اور اگر ہم بات کریں کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ آئی ایس میں ہم نے قریب 36 سال کام کیا اور 2012 میں گورنمنٹ او انڈیا سے سیکٹری ٹو گورنمنٹ او انڈیا ان دی منسٹری اف سیو او 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 گئے تھے وہ ایک فیز ہے ہماری سرویس کا اس کے بعد جو ہمیں گورنمنٹ نے اور پیزیڈنٹ صاحب نے پوائنٹ کیا وہ الیکشن کمیشن میں کیا تھا تو میں اس کا خاص طور پہ آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا جو 2012 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ہمارا پوائنمنٹ ایز الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن اف انڈیا میں کیا گیا اپوائنمنٹ ہوتے ہیں وہ بھی کنسٹیوشن اپوائنمنٹ ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشنر اور چیف الیکشن کمیشنر کو سپریم کورٹ کے جج کے ایکویلنٹ رینگ اور فیسیلیٹیز ملتی ہیں سب سے خاص بات جو ہمارے الیکشن کمیشن کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آٹانوموس ہے کنسٹیوشن کنٹری کنٹری کی ڈیموکریسی چلانے کا بڑا بھاری ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور ایک طریقے سے الیکشن کمیشن الیکٹورل ڈیموکریسی کا کسٹوڈین ہے اور ان کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے کنٹری کے سٹیزن ووٹرز ہیں ان کی پولٹیکل چوائس کو جن کو انہیں ووٹ ڈالنا ہے جو پولٹیکل پارٹیز کے تحت آتے ہیں اس کا ٹرانس میڈییشن کرانا ہمارا کام ہوتا اور یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے کہ ووٹر کی پولٹیکل چوائس صحیح طریقے سے ریفلیکٹ ہو اور اسی کو کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں ہو فری اور فیر طریقے سے کرانا اور انٹیگریٹی کے ساتھ کرانا اور آپ کو جان کے تاجب ہوگا کہ ہم شروع میں الیکشن کمیشنر تھے بعد میں ہم چیف الیکشن کمیشنر 2015 میں بنے 2017 تک رہے تو ہم نے 850 ملین ووٹرز کا ڈیٹا بیس کریئیٹ کیا اور ووٹرز کو فیسلیٹی دی کہ وہ ایک کلک پر اپنا نام ووٹر لیس میں دیکھ سکتے ہیں اب یہ نمبر ووٹرز کا 900 ملین ہو گیا ہے تو 850 ملین اگر اتنی بڑی سنکھیا میں ووٹرز کو الیکشن کے زریعے اور اس کا بھی سکیل اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں اس کے برابر کوئی سکیل نہیں ہے اب میں اگر آپ کو ووٹرز کی بات کروں تو North America South America کو ملا دیجئے وہ بھی ہمارے ووٹرز کی سنکھیا سے کم ہے میں پوپولیشن کی بات نہیں کرتا آپ یورپ سے بھی ہمارا جو پوپولیشن یا ووٹر کی سنکھیا بہت زیادہ ہے اور ان کو 11 million not 11 million بہت around 1 million پولنگ اسٹیشن پہ کرانا 11 million سٹاف کے ساتھ لگا کرانا یہ اپنے آپ میں بڑا بھاری چیلنج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت اچھا کام یا میں کہ جو بہت اچھا کنٹریبوشن ہم کر سکے وہ ہم نے electoral democracy میں کیا ہے اور سارے provinces کے election کرائے ہیں جنرل election 2014 کا لوگ سبھا والا کرائے ہے اور میں کہہ سکتا ہوں پخر کے ساتھ کہ ہماری elections بہت free of fair اور integrity کے ساتھ کیے گئے ہیں اور transition of power بہت smooth رہا ہے یہ سب سے اچھے خدمت رہی ہے رکھ صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ویورز کو ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے خاص کر youth ہے اس کو ایک خوبصورت اور ایک پیارا سا میسج دیتے دیکھ جو ہمارے تجربات رہے life کے چاہے وہ academics کے ہوں یا profession کے ہوں تو میں فیلڈ میں ان کو ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے education تو حاصل کرنی ہے اور اگر کہا جائے کہ انہیں کیا میسج دیا جائے تو میں کہوں گا education education and education اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا اکثر ہم بھی سنتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک ایسی بات رہتی ہے کہ academics میں بھی bias اور favoritism ہے اور academics پورا کرنے کے بعد جب وہ کسی job کی تلاش میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی bias discrimination کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے جو ہمارا تجربہ ہے نہ تو اور prejudice کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اگر آپ پورے dedication پورے commitment اور discipline کے ساتھ اور hard work کے ساتھ اگر آپ اپنی education کو حاصل کریں اور حاصل کرنے کے بعد خاص طور سے public services میں اگر آپ compete کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ سکتا گاؤں کہ ہماری جو public institutions ہیں جہاں پر competition کے ذریعے recruitment کیا جاتا ہے وہ بہت fair ہے اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو کوئی بھی طاقت آپ کو بھڑتی ہونے سے نہیں روک سکتی ہے دوسری بات یہ کہ education حاصل کرنے کے لیے آج کل بہت اچھی opportunities ہیں دیکھئے پچھلے سالوں میں کافی educational institutions کا expansion ہوا ہے نئے نئے ادارے کھلے ہیں ضروری نہیں کہ سبھی لوگ public services میں ہی جائیں ہر انسان کو ایک اپنا field چننا پڑے گا وہ چاہے technical ہو چاہے non technical ہو medical ہو engineering ہو information technology ہو defense ہو public services ہو اس کے حساب سے آپ کو اپنا career چننا پڑے گا education حاصل کرنے میں محنت کرنی پڑے گی بڑا challenging کام ہے اچھی education حاصل کرنا میرا نوجوان کو یہی خاص طور سے میسج ہوگا کہ وہ education پر پہلے دھیان دیں اور بعد میں محنت کر کے جس line میں بھی جانا چاہتے ہیں اس ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین اب آپ سے ودا لیتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہماری بات ہو رہی تھی ڈاکٹر نسیم زیدی صاحب سے جو کی retired I.S. ہے پلس former Chief Election Commission of India رہے اب انشاءاللہ ہم ہم پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی ایک نئی ہستی کے ساتھ اور آپ کو روبرو کریں گے فیلال ہمیں اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ روبرو کریں گے